بسم اللہ الرحمن الرحیم نائنج کلاس کی اردو کی جی پیرنگ ہے کہ اس کا پیپر پیٹرن جو ہے وہ کس طرح سے ہوگا تو سب سے پہلے جی نوٹ ہے کہ دوزار تیس جو ہے اس میں پنجاب بورٹ کے پیپر جو ہیں وہ ایسیلوز کی بنیاد پر ہوں گے جس کا مثلا بکہ پیپر کا کچھ حصہ سوالات کتاب میں مجھول ڈائیگرامز گراف یا جنرل نالج جو ہے اس کی اپلیکیشن سے پوچھ جائے گا جس کو بچہ جو ہے وہ رٹا سے نکالے حالانکہ ابھی دکھ جو پیپر آئے ہیں ان کے مطابق کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایکسٹر آرڈرنری نہیں ہے بلکہ جس طرح کے پہلے پیپر ہوتے ہیں بلکل سیم ویسے ہی پیپر ہوئے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں جی پیرنگ سکینگ کو پیرنگ جو ہے اس کو تو آپ دیکھیں جی پہلا جو ہمارا سوال نمبر آئے گا پیپر کے اندر وہ اگا جی ایم سی کیوز کا جس میں ایم سی کیوز کیوز کیا ہے کہ ساتھ ایم سی کیوز جو ہیں وہ ہمارے پاس جو ہیں وہ پوچھے جائیں گے نصر میں سے مطلب کے کہانیاں جو ہیں ہمارے پاس سبق جو ہیں ان میں سے دو نظموں میں سے ہوں گے اور ایک جو ہے وہ ایم سی کیوز گزل میں سے یعنی کہ ٹوٹل دس ایم سی کیوز جو ہیں وہ آپ کی بک کے حوالے سے پوچھے جائیں گے اس کے بعد گرائمر کے حوالے سے مذکر مونس کے واحد جمع کے متراددف الفاظ اور جمع کا واحد اور متضاد وغیرہ جو ہے اس حوالے سے عراب کے سوال جو ہیں وہ بھی پوچھے جا سکتے ہیں تو یہ آپ کہاں سے تیار کریں گے تو میں آپ کو سجسٹ کروں گا کہ آپ ایسا کریں کہ جو بک ہے اس کے لاسٹ کے اوپر جو ایکسسائز دی گئی ہیں اس کے اندر الفاظ متضاد سب کچھ دیا گیا وہاں سے پرپیر کر لیں اس کے بعد جی اس میں کوئی چوائس نہیں ہو تو ٹوٹل یہ ایم سی جو ہیں یہ پندرہ نمبر کہیں گے اس کے بعد یعنی کہ مروضی جو ہوگی وہ اردو بھی پندرہ نمبر کی ہوگی اس کے بعد یہ شاعر کی تشریف چار جو ہیں وہ حصہ نظم سے ہوں گے اور تین جو ہیں وہ حصہ غزل سے ہوں گے ٹوٹل آپ نے پانچ کرنے ہیں چار میں سے تین جو ہیں وہ نظم کے کرنے ہیں اور دو میں سے تین میں سے دو جو ہیں وہ غزل کے کرنے ہیں تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک چوائس بھی ہوگی اس میں اور ٹوٹلی یہ دس نمبر کا سوال ہوگا میں سجسٹ کروں گا کہ آپ اس کو جو ہے وہ پیپر کے سب سے اختتام کے اوپر کریں یا پیرا گراف کے بعد کریں تیسرا سوال جائے جی وہ پیرا گراف کی تشریح ہے اس میں آپ کو پہلے نصف اسباق جو ہیں ان میں سے ایک اور جو دوسرے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ سوال جو ہے وہ دیا جائے گا پیرا دے جائے گا جس کے آپ نے سلیس اردو کرنی ہے اس میں مسننف کے نام کا آدھا نمبر ہوگا سبق کے انوان کا آدھا نمبر ہے مطلب کے حوالہ مطلب لکھنے کا ایک نمبر ہے اور باقی جو ہے جی وہ الفاظ معنی کل جو ہیں وہ چار ہوں گے ہر ایک کا آدھا نمبر ہوگا یعنی کہ ٹوٹل دو نمبر ہے اور پیرا گراف کا جو تشریح کرنا ہے اس کے دو نمبر ہوں گے تو ٹوٹل جو ہے وہ اس کے دس نمبر ہوں گے اس میں کوئی چوائس نہیں ہوگی ٹوٹل جو ہے جی ہمارے پاس ستھارٹی فائیو نمبر کا پیپر ہوگا اس کے بعد جی مقتصر سوالات ہیں حصہ نظم میں سے حصہ نصر میں سے پانچ حصہ نظم میں سے دو اور حصہ غزل میں سے ایک سوال جو ہے بلے جائے گا ٹوٹل جو ہے جی آٹھ ہیں ان میں سے پانچ کرنے یا دس نمبر کا یہ پیپر ہوگا ہمارے پاس اس کے بعد جی ہمارے پاس سوال نمبر ہے جی پانچ خلاصہ اس میں پہلے سبق کا جو نصف ہے ان میں سے ایک خلاصہ اور جو دوسرے ہیں یعنی کہ آدھی کہانیاں جو ہیں ہمارے پاس ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ آپ کو خلاصہ یعنی کہ اگر آپ پہلے چھ سات چپٹر جو ہے وہ پریپیر کرتے ہیں ان میں سے ایک خلاصہ جو ہے وہ آپ کو لازمی آ دے گا یعنی کہ پانچ جو ہیں وہ ہمارے پاس اس کے نمبر ہوں گے اس کے بعد ہمارے پاس جی سوال نمبر چھے ہے سوال نمبر چھے اگر ہم دیکھیں تو یہ مرکزی خیال ہے اس میں حصہ نظم کا جو ہے وہ مرکزی خیال یا جو خلاصہ ہے اس کا لکھنا ہے اس میں ایک نمبر جو ہے وہ شاعر کا ہے باقی چار نمبر جو ہیں وہ آپ کے خلاصے کے ہیں ٹوٹل یہ بھی پانچ نمبر کا ہے اس کے بعد ہمارے درخواست درخواست میں سے یا خط میں سے کوئی ایک آپ نے چیز لکھ رہی ہے جو ان سے آپ کو لگے کہ آپ کو آتی ہے دس نمبر کی جو ہے وہ ٹوٹل ہوگی اس کے بعد ہمارے کہانی مقالمہ آپ کہانی لکھیں یا مقالمہ لکھیں یہ پانچ نمبر کا اس میں بھی چوئیس ہے بے شک کہانی لکھیں بے شک خلاسہ لکھیں سوال نمبر نو ہے جی جملوں کی درستگی تکمیل جو ہے اس میں جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں کہ بے شک جملوں کو درست کر لیں یا تکمیل کر لیں پانچ نمبر کی ہیں تو یہ جو ہے اس کے لئے آپ اگر ان کو جو ہے وہ پرپیر کرتے ہیں آپ تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ پاسٹ پیپر جو ہے پانچ سال اپنے بورڈ کے وہ پرپیر کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے جو ہے وہ سکسٹی کے قریب جہاں وہ مارکس ہو جائیں گے